ایک دوست کا خط ہے کہتے ہیں کہ حضور نے ایک خاتون کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ سالگران نہیں منانی چاہیے اور مومن کو لگویات سے پرہیز کرنا چاہیے حضراء شفقت وضاحت فرما دیں کہ اس تقریب کو اگر اس نیت سے کہ ایک دوسرے پر بوجھ ڈالے بغیر صرف بچے کی خوشی اور آپس میں موجود بڑھانے کے لیے منائے جائے تو کیا پھر بھی یہ لگویات میں ہی آئے گی یا یہ بہانے ہیں مختلف جو نفس پیش کرتا رہتا ہے اور قرآن کریم میں آتا ہے نفس تمہارے لیے تمہاری چیزیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے جو سیکھ ایک مثال ہے جب ایک رسم کو بطور رسم کے ترق کرنا ہو تو پھر انفرادی بحث نہیں رہا کرتی کہ کسی کی کیسی دیت ہے اور کیا ہے یہ تو شراب جب منع ہوئی تو اس لیے منع ہوئی کہ اس کے نتیجے میں انسان بہک جاتا تھا اور صاف ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں پھر انسان بعض دفعہ نمازوں کے بھی حقوق اداری کرسکتا لیکن آج کو یہ ادھر تو نہیں رکھ سکتا کہ میں تو بہت تھوڑی پیوں گا اور بلکل نہیں بہکوں گا اس لیے مجھے اس کا نقصان نہیں ہے بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے کس کے فوائد بھی ہیں تو میں کیوں نہ صرف فوائد سے استفادہ کروں اور رخصان سے بچا رہوں تو یہ بحث نفس کے بہانے ہیں جب ایک عمومی حکم جاری کیا جاتا ہے تو سب کو اس سے رکھنا چاہیے لہنہ یہ رسمیں پھر سر اٹھائیں گی آگے بڑھیں گی اور پھیل جائیں گی پھر ان کے بعد پہلو نمائع ہوتے جائیں گے حضرت میں میں نے جو بات سمجھائی تھی وہ پتہ نہیں کیوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہا تھا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن نہ آپ نے منایا نہ صحابہ نے نہ آپ کی بیگوات نے نہ خلفاء کی پیدائش کا دن منایا گیا تو آپ یہ ایک عذر رکھ سکتے ہیں شاید اول تو یہ غلط ہے کیونکہ اسلام تو ہر زمانے کا مذہب ہے کہ اُو زمانے میں یہ باتیں تھی نہیں پھر یہ زمانہ آ گیا اس میں حضرت مسیح محمد علیہ الصلاة والسلام بطور مہدی کی تشریف لائے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عمل میں زندہ کر کے دکھایا تو اب تو وہ زمانہ تھا جبکہ رسمیں یہ رسمیں منائی جا رہی تھیں آپ کی کیوں برسلے نہیں منائی گئی کیوں خلفاء میں سے کسی کی برسلے منائی گئی نہیں منائی گئی مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج برسلے ہے جو کبھی کسی کا فون آجا اتفاق سے تو پتا چلتا ہے تو یہیں فضول باتیں ہیں خوشیوں کے اور جو طریقے ہیں امین منانے کا کتنا اچھا طریقہ رائج ہوا ہے یہ سنت حسنہ ہے جو اسلام میں داخل ہوئی ہے اس سنت حسنہ سے فائدہ اٹھائیں بچوں میں قرآن کریم کے شوق ہوگا اور وہ جو سجدھت کے تیار ہو کے قرآن پڑھنے آئیں گے پھر آپ دعوت کریں گے تو آپ کے سارے شوق اچھی طرح پورے ہو سکتے ہیں اس لئے فضول باتوں کے لئے فضول بہانہ نہ بنائیں